موسیقی دیکھیں ہمارے اوپر یہ کافی سوال اٹھتا ہے اور آج میں ابھی سی ایم صاحب سے مل کر بھی آ رہا ہوں ابھی میں نے سی ایم پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے حالانکہ پی ایم صاحب کی ایک پونے چار بجے میٹنگ کال کی ہوئی تھی لیکن سی ایم صاحب سے میں نے کافی پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی ہے لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں ان کو ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے اور خاص طور پر پولیٹیکلی بھی میں بات کہہ دوں کو یہ نہ چھمجھے کہ میرا لاہور کا دورہ ایک غیر سیاسی رہا سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جانگی ترین کے لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کو گلہ شکو ہے تو بتائیں ان کو کیا گلہ شکو ہے اور کسی قسم کی وہ انتقامی کاروائی نہ کر رہے ہیں نہ کرنے کی ان کی خواہش شیخ صاحب یہ بتایا کہ یہ پنجاب میں سیاست بڑی گڑا نہیں ہوئی ہے اچھا مولی کی گیری دس ٹیمیشمنٹ کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور اب سیڈی کیچے نہیں اللہ کریں مبارک ہو اللہ کریں صلح ہو گئی ہے ہمارے سے بھی صلح کریں کیا ہے میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں منتخف حکومت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ کہا چاہتا ہے دیکھیں اب زبیر صاحب نے یہ کہا ہے صنف جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح ہو بہت اچھی بات ہے آداروں کی صلح ہوتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں انشاءاللہ دلہ عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخ رو ہو کر نکلے گا اور ادارے اور عمران خان اور مجودہ حکومت ایک پیش میں ہیں بزدل ہو گئے ہیں بزدل ہو گئے ہیں دنیا میں تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں میں ہم نے اسی علم میں ڈالا ان کو سیری کے وقت بھاگ رہے تھے ایک ہی دن کیس کیا ایک ہی دن رٹ لگائی ایک ہی دن اتراز لگا اسی دن اتراز ختم ہوا اسی دن زمانت ہوئی اسی دن ٹکٹ ہوا اور سیری سے پہلے بھاگ کے جا رہے تھے پندرہ دن کرترینہ کرنے کے لیے قطر میں بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے میں پریفر کروں گا میں اللہ کے پاک گھر سے آئے ہوں اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بجائے ستائیس میں میں روضہ رسول کوئے اور خانہ کعبہ سے ہو گئے ہوں میں اڈالا جیل میں فانسی لگنا قبول کروں گا ملک کے بھاگنے کی بجائے یہ رکار رکھ لیں یہ بھوڑے ہیں آپ کے دو سوال ہو گئے اور کسی گئے دیکھیں شوگر کو اور اس منی لانڈرنگ کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں میں جس کیس کو دیکھ رہا ہوں ای سی ال میں پانچ لوگ ان کے مفرور ہیں گھر کے لوگ مفرور ہیں چودہ ان کے ملزم ہیں چودہ ملزموں میں سے چار ان کے سلطانی گواہ بن چکے ہیں اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہدیبیہ دو یا تین ہفتے میں دائر کرنے گا ان کے لئے کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی پرس ہدیبیہ تری ویڈن ٹو ٹو ٹری ویڈس میں نے آلڑی ان کو کہا میرا آپ سے وعدہ کے مہینے میں ایک دفعہ کروں گا ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ای سی ال میں آیا پندرہ دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں مریم خود کہتی ہے کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دیں میں نہیں جاؤں گی تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خام اس کو اہلیت دے رہے ہیں نواز شریف کے کیس میں ساری میڈیکل ریپورٹ تھی اتنا زبردست انہوں نے پلان کیا اتنا زبردست میڈیا آرگنائز کیا اور عمر بھی ستر سالوں کی میں نے کہا ایسے ہی دیکھیں نا یہ ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں میں ان شہدہ وزراء میں تھا جس نے انہوں نے کہا جانے دیا جائے لیکن اب میں نے اس کے بدلے میں اس لگہ وزارت میں ہوں جہاں میں نے ای سی ال میں ڈالا لاسٹ فائیو پیسٹن دیکھیں میں آپ سے عرض کروں میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں جانگیر ترین کا جو بھی یہ گروپ ہے یا وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں اور سنا میں نے کہ چھوپیس کو نصار علکھ اٹھا رہا ہے اور جانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے وہ بجٹ میں ووٹ دیں گے گلے شکوے ہوتے ہیں میں ابھی سی ایم سے مل کر آئے ہوں ہمیں گلے شکوے دور کرنے چاہیے کوئی طریقے اعتماد نہیں آ رہی مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا دیکھیں ٹی ایل پی کو کیابنٹ میں میرا خالہ پچیس تاریخ کو وہ جو کمیٹی بنی ہے ٹی ایل پی کے بارے میں جو کارل ادم قرار دیا ہم نے اس کی کمیٹی منظور ہو جائے گی کیابنٹ سے اب تو ہر چیز کیابنٹ سے منظور ہونی پڑتی ہے اس کے بعد قانون کے تحت ان کے پاس ایک مہینہ ہے وہ خود بھی اپیر ہونا چاہیں وہ ہمارے پاس انٹیریل منسٹری میں اپیر ہو سکتے ہیں شباز شریف صاحب گو کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے لیکن وہ پندرہ دن کے اندر انٹیریل منسٹری کو ای سی ایل کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی اپیر ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں یہ اللہ کے کام ہیں میرے ساتھ تو ان کا میں دیکھیں یہ شہزاد اکبر کو اور آزم خان کو خام خام ملوث کر رہے ہیں آکے میڈیا میں دیکھیں یہ پی ایم کی چوئیس ہے میرے ساتھ تو یہ کیا کہتا ہے اس کو اپاؤنٹیبلٹی کو وہ دیکھ رہا ہے میرے لیے تو ثانی ہے کہ ایک بندہ ایکسپورٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہے میں دیکھیں میں آپ کو اپنی دو دفعہ کہہ چکہ ہوں اب اگر کبھی میڈیا مجھ سے سوال کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا میں ایکاونٹیبلٹی کو نہیں دیکھ رہا ہے ایف آئی کو دیکھ رہا ہوں امیگریشن کو دیکھ رہا ہوں اس کا ایکاونٹیبلٹی کا چپٹر جو ہے وہ اپائنٹیڈ بائی پرائیم نیسٹر شہزاد اکبر ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ جن کا مسئلہ ہے وہ میڈیا میں جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے اطراف کر رہا ہوں کہ بھئی ایکاونٹیبلٹی کو شہزاد اکبر دیکھ رہا ہوں میں نے ایف آئی ایکی ٹیم کو ابھی جب انہوں نے مجھے ایکسپلین کرنا چاہا میں نے انہوں کو کہا کہ اس چیز کا جواب دو جو مجھ سے منسلک ہے جو منسلک نہیں ہے میرا ایٹرسٹ ہے وہاں صاحب بڑے سوال میں سمجھتا ہوں علی زفر کو اپنی رپورٹ دے دنی چاہیے دونوں پارٹیاں متفق ہیں پرائیم نیسٹر نے کہا کہ علی زفر جو کہے گا ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں علی زفر کے باپ سے میرے تلق تھے زفر صاحب جو ہیں زندہ اللہ ان کو صحیح دے اور علی زفر کو آج کل میں رپورٹ سمیٹ کرنی دنی ہے کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو اتنی دیر انہوں نے دیکھیں علی زفر پہ جانگیر کے لوگ بھی ٹرسٹ دیکھیں میری جانگیر سے کبھی بعد میری ایلیکشنوں کے بعد نہ کوئی رابطہ ہیں لیکن علی زفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی زفر صاحب رپورٹ سمیٹ کریں جان چھوڑا ہے آپ میڈیا کی جو صبح سے شام تک ایک ہی تفسرہ چل رہا ہے جی لاس پائیو کوئیسٹن کیونکہ میں دس منٹ سے زیادہ نہیں کرتا آپ کی فرمیش پہ میں نے دو دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں نون لیگ دو پارٹی ہیں ایک شباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے خوش ہو گئے اب تسلی ہو گئی باقی جو نواز اور مریم کی پارٹی ہے اس نے ان کو یہاں تک پچھایا اور مزید ان کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کہاں گئی پی ڈی ایم آپ آپ یاد کریں نا میرے پاس جگہ نہیں تھی ورنہ میں ریلوے کے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد آج پرائیم منسٹر صاحب نے بھی مجھے اداعیت کیا اور چیف منسٹر نے بھی کہا کہ میں نائن زیرو میں ہمارے پاس دفتر بہت تھا لیکن پریس کو بلانے کی جگہ نہیں تھی ریلوے میں تھی سو اب آپ بتائیں کہاں ہے پی ڈی ایم ٹینٹ ہے فیش ہے آئیں 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 نا جی آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب میں ریلوے میں تھا کہ 31 دسمبر لاس تاریخ ہے جی ان کا تو بس ہم نے پڑھنا ہے آئیں ایک اس کیا آپ ان کو ایک اس توپوں کی سلامی دیں گے جی ہم اور مجھے سب سے زیادہ ہم دردی مولانا فضل ریمان صاحب دیکھیں وزیر آزم کو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر آزم کو نہیں پکڑ سکتی اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں میری پندرمی وزارت اللہ کی طرف سے کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں میں اس کے ساتھ ہوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنا میں نے ہارڈ ورک پھر آپ کہیں گے کہ میں میں کوئی مالشیہ وزیر نہیں ہوں جی معذرت کے ساتھ میں اللہ کو اللہ کی پاک جگہ سے آیا ہوں میرے لیے اس سال اس عمر میں آخری زندگی کے لمحے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھوڑنا جس میں اس کی بڑی وجی شامل ہے بڑی بڑا عزاز ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی محنت وہ کر رہا ہے نتیجے اللہ کے پاس ہیں ہیس ٹرائن ہیس بیسٹ کہ جو انہوں نے چوریاں لوٹ مار بدماشیاں اور کرپشن ڈسانسٹری اور سلگشنس اور ڈیٹینس کی ہوئی تھی اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے مافیاز ہیں اس کو وہ مقابلہ کر رہا ہے تھاڈ کوئی چھے جس کے لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھا اسی لیے میں نے اس کو یہ بھی میری پارٹی ہے ٹھیک ہوگا میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ترین جو ہے وہ سمجھ دار ہے اس ملک کو بران میں نہیں ڈالنا دیکھیں کیا ہو گیا انڈیا تباہ برباد ہو گیا جمنا سے لاشے نکل رہی ہیں قبرستان اور شمشان کا اٹھے ہو گئے ہیں مسجد مندر اور گردواروں میں ہسپٹل بن گئے ہیں ملک آگے کی طرف عمران خان کی قیادت میں بڑھ رہا ہے اس کو بڑھنے دیں سال دو سال الیکشن کو رہ گئے ہیں جی چوتھے سال کے بعد پانچمہ سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے ہمارے پاس کام کرنے کا ایک ہی سال ہے پانچمہ سال آپ دیکھیں تین تین چار سر لاکھ کے ہمارے ووٹ رہے ہیں چار لاکھ اسی ازار پچاسی ازار کا ووٹ ہے کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں میرا چاچو مرے اسی تسی نہیں آئے اور ووٹ منگڑا آگئے ہو تن امگلیاں ملاندس ہو تسی سو ووٹ مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یس اللہ کے حکم سے وزیر اعظم کو کل دعا ہے وزیر اعظم کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے وزیر اعظم کو اللہ کے حکم سے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں میں وزیر ہونے کی اسی ایسے نہیں کہہ رہا انشاءاللہ اس کرائیسی سے وہ نکلے گا لاسٹ اچھا تری کوئی سے شاہب بڑے ہو گئے میرا نہیں خیال کوئی وزراء آٹھ رہا ہے کوئی نکالا جا رہا ہے یہ آپ مجھ سے میری منسٹری کا تو کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا اب ہنس رہے ہو سارے لاسٹ تری منٹس آئے ہیں اب دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دیا آپ اتنے سینئر صافی ہیں کہ عمران خان نے بھی کہا کہ علی زفر ٹھیک ہے یہ بھی شام کو کہہ رہے تھے علی زفر ٹھیک ہے تو کٹی کٹا مقاو ختم کرو دونوں آلی زفر میں متفق ہے تو پھر پیچھے کہہ رہا جاتا ہے ایف آئی اے کتا رہا جاتی ہے علی زفر کی جو رپورٹ آئی ہے پی ایم نے اس کو پائنٹ کیا ہے جانگیر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ کل یہ نہ سمجھا جائے میں انصاف اور حق کی آواز لاسٹو کرس اب چھوڑیں اگلی دفعہ ایف آئی آر سارا تو آپ نے ٹیمٹ رہا کریں میں نے کر دیا اوپن نہیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بہتری انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مہنگائی پہ اور میں نے شاکر ترین صاحب میرے ذاتی دوست ہیں شیخ حفیظ بھی میرے دوست ہیں یہ نہیں کہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو میں کہوں میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے بھری کیابنٹ میں کہ سب سے بڑا مسئلہ تنخواہ دار طبقے گیا ہے جو تنخواہ لیتا ہے مہنگائی ہے اس تنخواہ میں اس کا گزارہ نہیں ہوتا اور ایک سے سولہ گریڈ کی تنخواہیں اور کچھ نہیں تو ایف آئی ہے کہ اسے عادی کر دی جائیں تو مسئلہ علاج ہے بس یارہ بیاد آگیا ڈائمیز ہوگا